اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں تو بالکل ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں آج کی ویڈیو آپ نے کمپلیٹ ووچ کرنی ہے چینل پہ جو نئے ہیں پلیز سبسکرائب ضرور کر دیں اور آپ سب کی سپورٹ کا بہت بہت زیادہ بہت زیادہ شکریہ فرینڈز آج کی ویڈیو پوری اس لیے دیکھنے کا کہہ رہی ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو میں نے اٹھایا ہے اور اس کے بارے میں بات ہوگی آج اور یہ بات جو ہے یہ سٹیپ وائز سٹارٹ ہوگی یہ کہاں سے اٹھ رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یعنی کہ یہ تنی بڑی بات شرک کی بات کفر کی بات جو میں نے تھمنیل پہ لگائی ہے وہ کیوں ہے وہ کہاں سے اٹھ رہی ہے وہ آپ کو میں یہاں بتاؤں گی اور کس کا نام استعمال کیا جا رہا ہے اور کس حد تک یہ لوگ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں شدت پسند ہوتے جا رہے ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی پھر یہ لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں آپ ہیٹرز کو یہ کہہ رہی ہیں لیکن یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری یہ بات ہماری یہ اشارے کہ کہاں لے کر جا رہے ہیں اس اشیو کو اس معاملے کو یہ کسی بھی طریقے سے بڑھاوا دے رہے ہیں اور یہ کس کس طریقے سے دے رہے ہیں میں وہ آپ کو بتاؤں گی فرنڈز اب تو آپ سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ گیت مالا آنٹی ہم کسے کہتے ہیں جنہیں نہیں پتا وہ انسٹا میں آکے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور گیت مالا آنٹی کی ماسی میں کنے کہتی ہوں جنہیں نہیں پتا وہ انسٹا میں آکے پوچھ سکتے ہیں ان گیت مالا آنٹی کو جب بھی جب بھی میری طرف سے کسی رییکشن کا سامنا کرنا پڑھا تو انہوں نے اپنی ماسیاں چیلیاں چلر اکٹھا کیا وہاں جو وہ مجھ پہ چھوڑ دیے لیکن الحمدللہ الحمدللہ مجھے کوئی نہیں گرا سکتا سوائے اللہ کی ذات کے ٹھیک ہے یہاں یہ میں بات آپ کو کلئر کر دوں کیونکہ میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی کہا تھا میں ستارہ کے لیے نہیں کھڑی ہوئی میں صرف سچ کے لیے کھڑی ہوئی ہوں اگر ان عورتوں کو آج جھوٹ دے دی جاتی ہے تو یہ کسی کو بھی تباہ کرنے میں کسر نہیں چھوڑیں گی کیونکہ انہوں نے گینگ بنا لیا ہے یہ گروپ ہے بلیک میلنگ کا گروپ ہے میں ان کے راز یہاں فاش کرتی ہوں میں لوگوں کو ان کی حقیقت بتاتی ہوں کہ یہ کہاں کہاں سے کیسے کیسے جھوٹ اکھٹا کر رہی ہے اور کیسے کیسے میس یوز کر رہی ہے ہم سب کا تو انہیں ہو جاتی ہے تکلیف انہوں نے بنا لیا مزید اس معاملے کو گندہ اور گھمبیر فرنڈز میں یہاں گیت مالا آنٹی کی ماسیوں سے کہوں گی ان کی چیلیوں سے کہوں گی کہ آپ جب اس کے گروپ میں شامل ہوئی ہیں اس سے پہلے آپ کیا تھی آپ نے اپنی حقیقتیں اپنی سٹوریز خدا کے اپنے چینلز پہ شیئر کی ہیں آپ نے انسٹا میں لوگوں کو سنائی ہیں آپ کے سارے پروفز ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں آپ نہیں مکر سکتی آپ میں سے کوئی بھی نہیں مکر سکتی جس جس نے اپنی حقیقت اپنی سٹوریاں یہاں آ کر سنائیں سمپتی حاصل کرنے کے لیے ستارہ کی سٹوری کو دیکھنے کے بعد ان عورتوں نے آ کر اپنے رونے دھونے ڈالے جس کو ڈیورس ہوئی جس کو شوہر چھوڑ کے بھاگ گیا وہ ساری چیزیں انہوں نے سنائیں کہ شاید میں بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ ہمیں بھی ستارہ کی طرح ہماری سٹوری کو سننا پسند کریں اور آ کر ہم سے جڑ جائیں ٹھیک ہے لیکن ستارہ کا کیس ان سے بالکل مختلف تھا وہ الیدہ سٹوری ہے اس پہ میں بعد میں جاؤں گی میں یہاں ان کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے اپنی سٹوریز ڈالی کے نہیں آپ یہ بات مطلب پروف کر سکتی ہے کیونکہ ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں آپ لوگوں نے اپنی سٹوریز ڈالی آپ نے سمپتی حاصل کرنے کی کوشش کی اور آج آپ ہی لوگ یہاں آ کر کہتی ہیں کہ دوسری شادی شوہر کے ساتھ جو ہے وہ شوہر کے بارے میں بری باتیں اور یہ اور وہ وہ آ کر آپ کو وائٹی پر نہیں پھیلانا چاہیے آپ کس کی ماں لگتی ہیں جو آپ کسی کو کہیں گی کہ اپنی پرائیویسی وائٹی پر مت لے کرو دوسروں کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی پرائیویسی اپنی پرائیویٹ باتیں آپ کو نہیں بتانی چاہیے آپ کو یہاں اپنے ہزبینٹس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے ہزبینٹس کی دوسری شادیوں کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے ایشیوز نہیں اپنے گھر کے بتانے چاہیے وہیں آپ لوگ یہ سب کچھ کر چکی صرف فرق اتنا ہے کہ ستارہ کو فیم ملا آپ کو نہیں ملا کیوں کیونکہ ستارہ نے چینل اس لیے بنایا ہی نہیں تھا کہ اس نے سمپتی حاصل کرنی تھی اس نے اپنے رونے دھونے ڈالنے تھے ستارہ کا چینل تو کسی اور ٹاپک پہ تھا اس کے میک اپ ٹیٹوریلز کے اوپر تھا اس کی ولاغنگ کے اوپر تھا لیکن آپ لوگوں نے اپنا جو چینل سٹارٹ کیا تھا وہ اسی چیز کو لے کر کیا تھا کہ یار ستارہ کو فیم مل رہا ہے اس کے ہزبن کی دوسری شادی کیشو پہ آؤ ہم بھی بتائیں کہ ہم طلاقی آفتہ ہیں یا ہمارے شہر بھاگ گئے ہیں یا جو جو ہمارے ساتھ ہوا ٹھیک ہے تو شاید ہمیں بھی پاپلیریٹی ملے لیکن جب وہ کام نہیں ہوا تو آپ لوگوں نے ستارہ کی دوسری شادی کو فیک 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 ڈرامے کا موڑ دینا شروع کر دیا ایک نیا رنگ دینا شروع کر دیا کہانی کو جب آپ کی وہاں بھی دال نہیں گلی تو پھر آپ لوگوں نے کیا کیا کہ آپ لوگوں نے ستارہ کو گندہ کرنا شروع کر دیا اس کی فیک پکس بنوائیں اس کے فیک جو ہے ریلیشنز نکل واقع نہیں اس کا کردار اتنا گھٹیا کر دیا کہ آپ خود گندی لگنے لگیں جب آپ کی وہاں بھی دال نہیں گلی تو اب آپ اسلام کارڈ استعمال کر رہی ہیں آپ آ کے یہاں کہتی ہیں کہ شوہر کی توہین ہو رہی ہے فلاں اور یہ یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے دیکھیں میرے مو پر اس سے بھی گندی اور گھٹیا باتیں آ سکتی ہیں اس لیے آپ لوگ اپنے کام سے کام رکھنا سیکھیں رییکشن دینا سیکھیں آپریشن کرنا آپ لوگوں کا کام نہیں ہے یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کے ہاتھ سے یہ موقع بھی نکل جائے جو آپ لوگ جو ہے نا رییکشن کے نام پر دھونگ لگا کے بیٹھی ہوئے یہ بھی کہیں بند نہ کروانے پڑ جائیں سدھر جائیں مینز فرینڈ میں آپ کو یہ بات کلیر کر دوں ان عورتوں نے صرف فیم حاصل کرنا ہے میں اپنی پریویس ویڈیوز میں بھی کہہ چکی ہوں کسی بھی طریقے سے خود گندہ ہو کے دوسروں کو گندہ کر کے مطلب یہ کریزی وومنز ہیں یہ پاگل ہو چکی ہیں ان کے دماغ خالی ہیں اور خالی دماغ شیطانوں کے گھر ہوتے ہیں ان کے دماغ وہ چیزیں ان کے اندر سے روز ایک نیا فتنہ اٹھے گا لیکن میں ان کے ہر فتنے سے پہلے ان سے کہوں گی کہ ایک بار اپنے گریبان میں جھانک لینا کہ تم اپنے مو سے یہی سب کچھ اپنے چینلز پہ کر چکی ہو ٹھیک ہے اب میں آتی ہوں نیکسٹ جو بات ہے ستارہ کی بات کے اوپر کہ یہ لوگ کہتی ہیں کہ ستارہ نے شوہر کا دوسری شادی کا اشیو اٹھایا شوہر کی برائیاں لے کر آئیں یہ کیا وہ کیا تو پہلی بات تو یہ کہ ستارہ کے گھر میں جو چل رہا تھا ستارہ کا پہلے سے چینل تھا اس کے گھر میں جو چل رہا تھا اس نے وہی چیز شیئر کر دی اب آپ کا چینل ہوتا ہے آپ چینل پہ کام کر رہی ہیں آپ کے گھر میں کسی کو آپریشن اچانک سے نوبت آ جاتی ہے تو آپ بھی آکے ولاغی میں بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر یہ ہوا میری بہن کو یہ ہوا یا میری بیٹی کا یہ مسئلہ ہے یا میرے ہزبن کا یہ مسئلہ ہے ہم علاج کروا رہے ہیں یا پھر آپ کے فیملی میں اللہ نہ کرے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ بھی چینل پر آ کر بتاتے ہیں اسی طرح ستارہ جس سیچویشن سے گزر رہی تھی اس وقت اس نے وہ آ کر بتا دیا اب اگر اس کو اس سے ایک پنچ ملا اس کے چینل کو ایک فیم سٹارٹ ہو گیا بھلے ہیٹرز تھے بھلے سپورٹرز تھے جو کچھ تھا ٹھیک ہے ستارہ وائرل ہوئی مشہور ہوئی اچھے سینس میں برے سینس میں وہ الیدہ کہانی ہے ٹھیک ہے لیکن ستارہ کا جو وہ ہے مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ کسی کی توہین کرے ان لوگوں نے ستارہ کا جینا پھر بھی حرام کیا تم نے دوسری شادی کو ٹاپک بنایا تم نے ہزبند کی انسلٹ کی تم نے اسلام کی انسلٹ کی وہ بارہا کئی بار آ چکی ان باتوں پہ اس نے اپولوجائز کر لیا یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ جب مجھے سمجھ نہیں تھی مجھے پتا نہیں تھا کہ کون سی باتیں وائٹی پہ شیئر کرنی چاہیے کون سی نہیں میں نے کر لی اور میں ان سب کے لیے معذرت کرتی ہوں لیکن لیکن یہ عورتیں دو تین مہینے پہلے کی ہوئی اس کی معذرت کو ابھی بھی ایکسپٹ نہیں کر رہی ہیں ان چیزوں کو گھسیٹ رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں یہ وہ عورتیں ہیں یہ گد ہیں گد جو مردے کو نوچ رہی ہیں ابھی تک اور کچھ بھی نہیں یہ گد عورتیں ہیں اور یہ مردے کو نوچ رہی ہیں یہ میں ان سے بھی کہہ رہی ہوں جو نئی نئی ٹپک پڑی ہیں میرے چینل کا نام لے کے بیچ میں آ کے باتیں کر رہی ہیں آپ کی کوئی بات وائلڈ نہیں ہے اپنے گریبانوں میں جھانکو تم لوگ کسی کو آپی باجی ایسے کہہ لینے سے نا تمہارا اس کے ساتھ حقیقی رشتہ ثابت نہیں ہو جائے گا ہو بھی جائے میرے مائی فوٹ ٹھیک ہے اور دوسری بات میں یہاں بتا دوں کہ اسلام کو تم لوگ صرف تب لے کر آتی ہو میں سب ہیٹر چینل والوں کو کہہ رہی ہوں جو رییکشن چینل کے نام پہ ڈرامے کر رہی ہیں اسلام کو یہ عورتیں تب سامنے لے کر آتی ہیں تب بیچ میں لے کر آتی ہیں جب ان کی دم پہ ہم پاؤں رکھ دیتے ہیں جب ان کی دم پہ ہم پاؤں رکھتے ہیں پھر ان کی چیخیں نکلتی ہیں تو کبھی اسلام کو بیچ میں لے کر آتی ہیں کبھی مسلمان کو لیکن کبھی پاکستان کو اور جب یہ دوسروں پہ بات کر رہی ہوتی ہیں مجھ پر یا میری جو دوسری ستارہ کی جتنی بھی رییکشن چینل والی جو ہے وہ ستارہ یا کسی بھی عورت کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کے جب یہ بارے میں آکے گند بک رہی ہوتی ہیں تب نہ یہ مسلمان ہوتی ہیں نہ یہ پاکستانی ہوتی ہیں ان کے مو سے جو غلازت نکل رہی ہوتی ہے یہاں تک یہ آکے کہہ دیتی ہیں کہ فلان کال گرل ہے فلان تین مہینے پہلے ایسی تھی فلان کے پاس ہٹیل میں رومز بک کیے جاتے تھے یہ تھا وہ تھا وہ تب آپ تب اسلام کہاں ہوتا ہے گندی عورتوں میں تو کہوں گی تمہیں کیونکہ میں اتنے عرصے سے پیار سے سمجھا رہی ہوں بات سے سمجھا رہی ہوں وہ کیا کہتے ہیں ریاکشن کا بدلہ ریاکشن سے سمجھا رہی ہوں نہیں تم لوگ جانت کسی چھوٹی چیز سے کابو نہیں آوگی اور یہ ارمانی کی بیوی جو ہے دیوانی مستانی اس کو بھی میں یہاں یہ بتا دوں کہ پی پی بات سنو تم ٹھیک ہے تم نے اپنے چینل کا فیم صرف ستارہ کے تھم نیز لگا کے بڑھایا تم جو کما رہی ہو ستارہ کیا ہی دیا ہوا سمجھو کما رہی ہو اسی کیا نام بک رہا ہے تمہارا جو چورن چٹنی پاپڑ بک رہا ہے ستارہ کے نام سے ہی بک رہا ہے ٹھیک ہے تو اپنی حد میں رہ کر بات کیا کرو ٹھیک ہے تم کرو ستارہ پہ بات لیکن اتنا گندہ کرو جتنی گندگی خود برداشت کر سکو اور پلیز اگر تمہیں سینس نہیں ہے نا تو کچھ اور سکرین پہ لگا دیا کرو اپنے بھونڈے بھونڈے کرے لے اور یہ اللہ معاف کرے رسک ہے الٹے سیدھے حلووں کی ریسپیاں مٹ ڈالا کرو وہیں سے پتا چل جاتا ہے کتنی پھوہڑ ہو تم ٹھیک ہے کتنی بدسلیکہ ہو تم اور یہ باتیں تم لوگ چھوڑ دو اسلام کارڈ استعمال کرنا چھوڑ دو فرنس کل انہوں نے ایک آنٹی ہے کچن ہے ان کا اور ما شاء اللہ ایج ہے ان کی اور ما شاء اللہ بہت سمجھدار ہیں بہت اچھا ساف سترا چینل ہے ان کا ان کا لنک اپنی ویڈیو کے دسکرپشن میں لگایا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ستارہ کے بارے میں بات کی ہے تو میں آپ کو پہلے بات بتا دوں کہ ان آنٹی نے ستارہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ان کے پوری ویڈیو میں ستارہ کا کہیں تذکرہ نہیں تھا اس سے پہلے بھی انہوں نے ان کی جو جو ویڈیوز یوز کی کہ یہ ستارہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہاں کہیں بھی ستارہ کا کوئی نام نہیں ہے ان آنٹی کو ویسی بیچ ملا کر اس عمر میں یہ عورتیں گندہ کر رہی ہیں گندہ کروا رہی ہیں انہوں نے صرف یہ بات کی کہ چینلز پہ آکے اپنے شوہروں کی برائیاں نہ کریں اور شوہر کی عزت کریں شوہر کی رسپیکٹ کریں جو کہ ہمارا مذہب کہتا ہے انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ٹرینڈ کو ختم ہو جانا چاہیے جو دوسری شادی کے ٹرینڈ لگا کے تو تھم نل پہ ہر کوئی کر رہا ہے جن کا یہ ساتھ دے رہی ہیں جن کے بارے میں آ کے بول رہی ہیں وہ بھی اپنے تھم نلز پہ دوسری شادی ڈیورس میں انہی کی بات کر لیتا ہوں ان کی ماسی ان کا چینل کیسے چل رہا ہے ٹھیک ہے جو چیخ رہی ہیں چلا رہی ہیں کہ میری آئیڈنٹیٹی پوچھی تمہاری آئیڈنٹیٹی لاؤ نا سامنے اس قابل ہوتی تو تم کب کی لے آتی ٹھیک ہے پہلے سمپتی حاصل کرنے کے لیے تم نے لائی بعد میں ویڈیو پرائیوٹ کر دی تو فرینڈ میں یہاں یہ بتاؤں گی کہ یہ کیا کرتی ہیں یہ تھم نل پہ لگا دیتی ہیں ایک طرف کوسر کی تصویر ایک طرف ستارہ کی تصویر اور بیچ میں لکھ دیتی ہیں ڈیورس اور آ کے کیا کرتی ہیں ڈیورس سے تو ارش کانپ جاتا ہے زمین ہل جاتی ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا پسند کرتے ہیں تو بی بی تم نے تھم نل کیا لگایا ہے کس کو چونہ لگا رہی ہو گھٹیا گری ہوئی غلیز عورت تم اس قابل ہوتی تو واقعی تمہارا گھر سلامت ہوتا تمہارے ساتھ جو ہو رائیوائیٹی پر بلکل ٹھیک ہو رہا تم اسی قابل ہو میں بہت تمیز اور طریقے سے بات کر رہی تھی تم دے رہی تھی نہ مجھے دھمکیاں نکالوں تمہارے خلاف سارے ثبوت لیکن نہیں تم جیسی عورتیں می فٹ ارے تم لوگ تو دشمنی کے قابل بھی نہیں ہوں میں نے اپنی پریویس ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ دشمن بھی خاندانی ہونا چاہیے تم تو گرے پڑے لوگ ہو تم تو دشمنی کے قابل بھی نہیں ہوں آستینوں کے سامپوں بات کرتے ہیں ستارہ نے یہ کر دیا ستارہ وہ کر دیا ستارہ پولر میں تھی ستارہ وہاں تھی تم کیا کر رہے تھے اس پولر کے باہر ہم ٹوکن لے کر کھڑے تھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے دھرانا دھمکانا چھوڑ دو ایس جے جو ہیں ان کے بارے میں واضح طور پر ویڈیوز بن چکی لگ چکی وہ بھی جا کے دیکھو یہاں فرینڈز میں اپنے چینل پہ آکے جتنے لوگوں کو کہتی ہوں کہ یہ عورت جو ہے وہ بلیک میلنگ کا دھندا کر رہی ہے جو کچھ کر رہی ہے اس کے پروف اب آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں کیسے کھل رہے ہیں یہ میں علیدہ سے آپ کو بتاؤں گی اس کے اوپر بھی ویڈیوز بن چکی ہیں یہاں میں نہیں چاہتی کہ میری ویڈیو لمبی ہو میں بات کروں گی ان آنٹی کی جن کا کل انہوں نے لنک لگایا تھا ان آنٹی سے میں تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گی آپ کی ویڈیو بہت اچھی تھی الحمدللہ آپ نے بہت ماشاءاللہ سے اچھی باتیں کی آپ کی ساری باتیں تقریباً بہت اچھی تھی آپ نے اسلام کو ساتھ لے کر حدیث کے حساب سے آپ نے ساری باتیں بتائیں لیکن آنٹی جی آپ یہاں آپ نے تھوڑی سی غلطی کر دی مسٹیک کر دی جو چھوٹی نہیں بہت بڑی مسٹیک ہے آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ بیوی اپنے شہر کو سجدہ تعظیمی کر سکتی ہے یہاں آپ بلکل ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ پرسنٹ آپ یہاں غلط ہیں آپ کی ساری باتیں ٹھیک تھی آپ کی ساری ویڈیوز بہت اچھی ہوتی ہیں آپ بہت رسپونسبل طریقے سے بات کرتی ہیں آپ بہت ویلڈ طریقے سے بات کرتی ہیں لیکن یہاں آپ نے بہت بڑی مسٹیک کر دی اسی لئے میں سب سے کہتی ہوں کہ پلیز اسلام کے اوپر بات نہ کیا کریں آپ لوگوں سے غلطیاں ہو جائیں گی اور یہ چیز طول پکڑ جائے گی دوسرے ممالک میں بھی ہمارے چینلز دیکھے جاتے ہیں اسلام میں فرنڈز میں آپ کو بتا دوں یہاں میں ان آنٹی کی بھی تصحیح کرتی ہوں اور جو لوگ لنک لگا رہے ہیں ان سب کی وہ سب بھی کان کھول کر سن لیں اسلام میں اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنے بعد کسی کو سجدے کا حق دار ٹھہراتا تو شہر کو بیوی کے سجدے کا حق دار ٹھہراتا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر لوگوں کو میں حکم دیتا کہ میری عبارت تو لوگ کرتے ہیں مسلمان کرتے ہیں مجھے سجدہ کرتے ہیں لیکن اگر میں حکم دیتا لوگوں کو کہ کسی اور کو بھی سجدہ کرنا ہے تو وہ دوسرا میرے بعد دوسرا دوسری ذات وہ ہوتی کہ شہر ہوتا اور بیوی کو میں حکم دیتا کہ وہ شہر کو سجدہ کرے اگر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا میرے علاوہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا اگر آ گیا یہاں پر ٹھیک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق جو شریعت انہوں نے ہمارے لیے چھوڑی جو طریقہ زندگی گزارنے کا انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا اس کے مطابق سجدہ تعظیمی جسے یہ کہتے ہیں وہ سجدہ تعظیمی منسوخ ہو چکا ہے سجدہ تعظیمی جو تھا وہ اسلام سے پہلے راج تھا کیونکہ بادشاہوں کو کیا جاتا تھا اور برے صغیر پاکوں ہند میں جب یہ پاکستان اور ہندوستان ایک تھے تو اس وقت جو مسلمان حکمران تھے جنہیں زوال آیا انہوں نے بھی یہ چیز سٹارٹ کر رکھی تھی کر دی تھی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو منع کر دیا گیا تھا پھر انہوں نے یہ چیز سٹارٹ کی سجدہ تعظیمی سٹارٹ کیے جو کہ سراسر شرک ہیں کفر ہیں تو اس لیے ان کا جتنا زوال ہوا پوری دنیا اس سے واقف ہے تو فرنڈز میں یہاں کلیر کرتی ہوں کہ اسلام میں کسی بھی بیوی کو اپنے شہر کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا اگر دیتا تو دیا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرتے ہیں حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی سجدہ کرتے ہیں تو شرک ہے اور شرک وہ گناہ ہے جسے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے اور شرک وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں اور شرک وہ گناہ ہے کہ شرک کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا آپ کو پتا ہے اسلام میں ایک چیز واضح ہے چلیں میں اگر آپ کو اس کا definition جاننی ہو تو پھر مجھے بتائیے گا میں مزید تفصیل میں بات کروں گی لیکن میں یہاں تھوڑی سی بات ایڈ کر دیتی ہوں کہ اسلام میں یہ چیز ہمارا ایمان ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی سزاہوں کے بعد جنت میں جائے گا یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو گناہگار ہوں گے اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا جب ان کی سزا کا عرصہ پورا ہو جائے گا پھر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا لیکن شرک وہ واحد گناہ ہے جس کا گناہگار کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا تو بہنوں یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ خدا کے لیے اسلام کے ٹاپک کو بیچ میں مت لائیں آپ لوگ بہت اس چیز کو جائے نا غلط وے میں لے کے جا رہی ہیں اور بہت بڑھ جائے گی یہ بات ٹھیک ہے تو میں سب کے سامنے یہ کلیر کر چکی اب میں لوں گی اجازت کسی اور مطلب کسی کو چاہیے اس کے بارے میں کہ میں ویڈیو بناوں زیادہ تو وہ تب ہوگا جب آپ مجھے میری ویڈیو کے لائکس جہاں وہ زیادہ کریں گے مجھے اس قابل لگے گا کہ ہاں آپ اس ٹاپک پر بات کرنی چاہیے تو میں ضرور آکے اس کی پوری ڈیفینیشن اس کو صحیح سے ڈیفائن کروں گی حوالوں کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہے اب میں لوں گی اجازت چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا دعاوں کے ساتھ لیتے ہیں اجازت اللہ تعالی ہمیں آسانیہ عطا فرمائے آسانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے اللہ حافظ